اللہ عنہ کہ خدا کی ذات پر توقع دنیا کے لوگوں کے آگ ہم کی طرف نہیں خدا کی ذات پر انسان توقع کرے کہ جو دینا ہے اسی ذات نے دینا ہے دنیا کے میں محتاج نہیں ہوں جس نے پوری دنیا والوں کو عطا کیا جس نے ان اغنیاء کو عطا کیا جس نے ان جاگیر اور رقبے والوں کو عطا کیا وہی ذات ان کا بھی رازق ہے میرا بھی رازق ہے اور اس رق و شکر ہے کہ اس ذات نے مجھے کسی کمینے کا محتاج نہیں دیا اس لیے حضور قلب کے ساتھ رزق اس ذات کے ہاتھ میں اگلا حصول اگلا حصول فرمایا امام فرماتے زندگی کے تیسرا حصول فرماتے ہیں جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ پروردگار عالم میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے مجھے اب گناہ کرتے ہوئے حیاتی یعنی امام ہمارے درست کے لئے وہ تو معصومن الخطہ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کو عمل کرتے ہوئے اس کو یہ عزہ میں رکھنا چاہیے کہ وہ رب کریم رب ہے وہ سمی بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ سنتا بھی ہے وہ جانتا بھی ہے وہ یہ بھی سنتا ہے تو کہتا کیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے تو کرتا کیا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے تو چھپاتا کیا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تو دل میں سوچتا کیا ہے انسان کو جب یہ یقین ہونا کہ وہ جو عجر دینے والا ہے جو اکام دینے والا ہے جو سواف دینے والا ہے جو حسابوں کی طاغ کرنے والا ہے وہ ذات خود دیکھ بھی رہی ہے سن بھی رہی ہے پھر انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا دیکھنا چھ سال کے بچے کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا اس کا ہیہ کرتا ہے کیمرے کا انسان ہیہ کرتا ہے تو کیا اس رب کا ہیہ نہیں کرتا ایک شخص آیا سید الانبیاء کی برگاہ میں یا رسول اللہ ایک نام میں گناہ کر بیٹھتا کوئی ایسا خلیہ بتائیں کہ میں گناہ سے بچ چھو سید الانبیاء نے فرمایا ان چند کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے پھر بیشہ گناہ کیا کر تاکہ گناہ کرنے سے پہلے اس مقام پر چلا جا جہاں خدا کی حکومت نہ ہو پھر بیشہ گناہ کیا امولا یہ بھی نہیں کر سکتا کابر ایسا کیا کر گناہ کرنے سے پہلے خدا کا دیئے اور اس استعمال کرنا چھوڑ دے پھر بیشہ گناہ کیا کرتا کابر ایسا یہ بھی نہیں کر سکتا کیوں یہ سانسے بھی اللہ کا رزق ہے یہ ہوا چلتی ہوئی ہوا بھی خدا کا رزق ہے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا رزق ہے اس کو استعمال کرنا کیسے چھوڑ دتا ہوں پھر کہا کہ ایک اور کام کرنا ہے گناہ کرنے سے پہلے کیسے مقام پر چلا جا جا جہاں وہ خدا تجھے دیکھنا رہا کابر ایسا یہ بھی نہیں کر سکتا کائنات کے جس پٹری میں چلا جاؤں جس پھونے میں چلا جاؤں جہاں کوئی اور دیکھے نہ دیکھے لیکن اور رہا دیکھتا ہے کامولا یہ بھی نہیں کر سکتا امام نے فرمایا پھر ایک اور کام کرتا موت کے آنے سے پہلے ملک اور آیا ارادہ کر لے کہ ملک اور موت کو روکہ مز کرنے نہیں دے گا پھر بے شک انا کی کہا مولا یہ بھی نہیں کر سکتا وہ پوچھ کے نہیں آتا اب یہ ایک اور کام کر لے جہنم کے فرشتے جب تجھے جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہوں گے نا تو ان کو جہنم کی طرف نہیں کھینچنے دے گا کہ مولا یہ بھی نہیں کر سکتا وہ بھی میری بس کی بات نہیں ہے پھر امام نے فرمایا اے انسان تو کتنا بے بس ہے خدا کے نگاہوں سے بچ نہیں سکتا خدا کے رزق سے اپنے آپ کو بے نیاز کر نہیں سکتا خدا کی حکمت و سلطنت سے باہر جا نہیں سکتا اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اتنا تو بے بس ہے اور پھر بھی تجھے پناہ کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی اللہ 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 اور جو توصول علم تو انہا الموت حق ہے مجھے اس بات کے یقین ہو گیا کہ موت بر حق ہے فستعدت تو پھر میں نے اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ کرنہ شروع کیا یعنی امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیرے زندگی میں تجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت بر حق ہے اور موت آنے والی ہے موت سے بینیاز نہیں ہو سکتا موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا تو پھر موت کو اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر امادہ کر موت ہتماً آ کر رہے گی اس سے بچ نہیں سکتا ترنے کا کوئی فائدہ نہیں موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے لوگ موت سے ڈرتے ہیں حالانکہ موت کی ڈراؤنی چیز نہیں ایک موٹ پوچھا گیا مولا مومن کے لیے موت کیا ہے مولا فرماتے مومن کے لیے موت ہے اسی یہ ہے کہ موت ہے موت کے اندر تو مٹھاس ہے موت کے اندر تو خوبصورتی ہے موت کے اندر تو ملاقات موت تو ملاقات امام کا نام ہے میں یموت یارانی جو بھی مرتا ہے مجھے میری زیارت کرتا ہے موت کے اندر تو مٹھاس و خوبصورتی ہے لوگ موت سے ڈرتے اور جو موت سے ڈرتے ہیں حقیقت میں وہ موت سے نہیں ڈرتے وہ اپنی پچھلی زندگی سے ڈرتے ہیں وہ ساٹھ ستر سالہ زندگی اس قابل نہیں کہ میں موت کی تمنہ کروں کہ وہ زندگی مجھے موت کی تمنہ نہیں کرنے دیتی فَلْ يَا يَا الَّذِينَ حَادُوا اِنزَعَمْتُ مَنَّكُمْ اَوْلِيَا لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَعْ مَنَّهُ الْمَوْتِ اے میرے عبیبیل یہودیوں کو کہہ دو کہ اگر تم یہ ازامِ باطل میں ہو کہ ہم اولیاءِ خدا ہیں یہ یہودی کی یہودی کہتے ہیں ہم اولیاءِ خدا ہیں نصرانی کہتے ہیں ہم اولیاءِ خدا ہیں اے میرے عبیبیل یہودیوں کہہ دو اگر تمہارا یہ ازامِ باطل ہے کہ ہم اولیاءِ خدا ہیں تو پھر تم موت کی تمنہ کرو کہا وَلَا يَتَمَنَّهُنَا هُنَوْا عَوَدَا مِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ یہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عامال اس قابل نہیں ہیں کہ یہ موت کی تمنہ کریں موت کی تمنہ وہ ہی کرتا ہے جس کے عامال خرصورت ہوں موت کی تمنہ وہ ہی کرتا ہے جس کے نام عامال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں موت کی تمنہ وہ کرتا ہے جس کے نام عامال میں خرصورتی اور پاکیزگیاں ہی پاکیزگیاں ہوں جس کے نام عامال میں وہ نیکیاں ہوں کہ جو اللہ نے اس پر واجب قرار دیا ہے واجبات کی پاکندی ہو حرام سے اس کا بچنا میں موجود دکھا ہو موت کی تمنہ وہ کرتا ہے جس کی پوری زندگی حد کے مطابق گزری ہو پھر وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھو علی کو فرق نہیں پڑتا علی موت پر جا گرے یا موت آدھی پر آگر آگر گی موت کی تمنہ وہ کرتا ہے جس کا نام ہے عمال صاف ہو اور جس کا نام ہے عمال صاف امام فرماتے ہیں وہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کرے گا جس کا پیپر اچھا ہو وہ شاگر جلدی چاہتا ہے کہ میں اپنے استاد تک پیپر پہنچاؤں کیوں جلدی شاباش بھی لوں انامات بھی لوں لیکن جیو نالائک شاگرد ہے وہ کوشش کرے گا بھی جتنی دیر ہوتی رہے ہوتی رہے تاخیر ہو جائے لیکن اس لئے یہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس کے عمال اس قابل نہیں ہیں وہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کرے گا لیکن یاد رکھ جتنا بھی بھاگے گا موت تجھے آگر گئے قل ان الموت اللذی تفرون مر ہو فینہ ملاقیكم فمت ردون الہ آل مل غیب وہ شہادہ ان کو کہہ دو جس بوت سے تم ڈڑتے ہو جس موت سے تم گبراتے ہو جس موت سے تم اپنے آپ کو بچاننے کی کوشش کرتے ہو یہ موت تجھے آگر رہے گی اور پتہ نہیں کہ کب آ جائے گا فرمایا کہ دنیا میں ہر بندہ موت کا منکر نہیں ہے کئی ایسے بندے جو خدا کے منکر ہیں لیکن موت کا کوئی منکر ہے نہیں ہے امیر المومنی نے فرمایا جب سلیمان بن داؤو جیسے نبی نہ رہے تو کون رہے گا جن کو اللہ نے فقط چلن پرن پر حکومتیں بھی آتا کی انسانوں پر بھی حکومتیں آتا کی اور جناب سلیمان نے ایک مرتبہ اپنے حواریوں کو اگٹھا کیا کسر کے حواریوں کو اگٹھا کر کے کہا کہ آج تک میں اپنی ریایہ کو دے کر رہا تو فندوز نہیں ہوا میں چاہتا ہوں کہ جب دن تلو ہونا میں اپنی کسر کی چھت پر جا کر اپنی ریایہ کو دے کر رہا تو فندوز ہونا چاہتا ہوں کسی کو میرے کسر میں آنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو میرے خلوط میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب دوسرا دن تلو ہوا اور جناب سلیمان اپنی کسر کی چھت پر گئے اور اپنی رائے کو دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ اس علم میں اس چھت کے دوسری کونے سے خورصورت نوجوان آیا جو چلتا وہ جناب سلیمان کے قریب آیا جناب سلیمان نے دیکھا تو غضبناک ہوئے کہا کہ تجھے کس نے آنے کی اجازت دی کلمانہ نہیں کیا تھا کوئی میرے خلوط میں داخل نہ ہو تو اس وقت وہ خورصورت نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے نبی مجھے اس نے بھیجا ہے جس نے آپ کو منصبی نبو کو دعا کیا ہے